پی سی ورلڈ نیوز پاکستان گولام تستگیر کی تفصیلات کے مطابق جند روز قبلتانہ ڈیش کورٹ کے علاقے میں پیٹرولنگ پولیس کے چار اہلکاروں نے نوجوان سردار وقاس کو گولی مار کر قتل کر دیا تھا جبکہ بعد میں اس کی ناش کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تو انکشاف ہوا کہ مقتول کو گولی مار کر قتل کیا گیا جبکہ اس کی موت سے قبل اسے تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا اور اس کے جسم کے مختلف حصوں پر تشدد کے چھے نشانہ پائے گئے ہیں جبکہ گولی لگنے کے نتیجے میں جسم سے زیادہ خون بہ جانے سے نوجوان وقاس کی موت واقع ہو گئی مقتول وقاس کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں تشدد سامنے آنے پر آئی جی پولیس پنجابی نام گنی نے ایس ایس پی پیٹرولنگ فیصل آباد ویجن فاروق احمد ہندل کو اہدے سے ہٹا کر او ایس ڈی بنا دیا ہے اور انہیں لاہور ہیڈ کوارٹر ریپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی ہے ایس ایس پی پیٹرولنگ فاروق احمد ہندل کے سینٹرل پولیس آفیس میں تبادلے کے بعد ایس پی پیٹرولنگ ریجن سرگودہ تنبیر ملی کو ریجن فیصل آباد کا آرزی چارج مل گیا ہے